اور بھائی چاپ آج کیا بنانے کا پلان ہے میجیکل بینڈنگ پیٹ پہ لازٹ ٹائم تم لوگ یاد ہوگا گائز ہم لوگ نے ایک بار بنایا تھا بھائی اگ ڈائنو سور کا اگ اور ہم لوگ نے سوچا تھا کہ بھائی چلو اس کو دیکھتے ہیں کیسے یہ کریک ہوتا ہے پھر وہ بہت زیادہ ٹائم لے رہا تھا کریک ہونے میں تو ہم لوگ نے ڈیریکٹلی کریک کروا دی اور اس میں سے نکلا چھوٹا گوڈزیلا نہیں سیدھے ایک بڑا سا گوڈزیلا جس نے وائی لاز سینٹوس میں آتے ہی تباہی سی مچا دی سیرسلی میں تباہی ادھر ادھر گاڑیاں اڑھنے لگ گئی آسمان میں جگہ جگہ بلاسٹ ہونے لگ گئے الہی ماہول ہو گیا تھا پورے لاز سینٹوس کا پھر اس کے بعد جیسے تیسے کر کے ہم لوگوں نے اس گوڈزیلا کو ریڈرو کیا اپنے میجیکل پیڈنگ پیٹ پہ اور ایریز کیا تب جا کے ماحول شانت ہوا تو چو بھائی تو بتا آج ویسا ہی کچھ بنانے کا پلان ہے بھائی صاحب یار کلوے میرے دماغ میں بہت ہی تگڑا پلان ہے کیا بھائی آج ہم لوگ گوڈزیلا نہیں تو میکا گوڈزیلا بنائیں گے وہ میکا گوڈزیلا وہ جو روبوٹک والا گوڈزیلا ہوتا ہے بلکل بھائی کلوے چل بھائی پاگل ہے کہ جب گوڈزیلا اتنی تباہی مچا رہا تھا تو یہ میکا گوڈزیلا کتنی تباہی مچائے گا بھائی لا کے دیکھتے ہیں نا پتہ چل جائے گا اگر زیادہ تباہی مچائے گا تو اسی وقت ایریز کر دیں گے اسے اور مان لے آتے ہی اس نے تیرا میجیکل پینڈنگ پیٹ توڑ دیئے تو گڑ بڑ ہو سکتی ہے بھائی کلوے بھائی تو نہیں نہیں لائیں گے نہیں ہم لوگ نہیں بنا رہے بھائی اب سون تو میرے پاس اور بھی پلان ہے کیا بھائی دیکھ ہم لوگ میکا گوڈزیلا بناتے ہیں اسے لے کر آتے ہیں لیکن فریز پوزیشن میں فریز پوزیشن مطلب کیسے اب دیکھ بھائی میکا گوڈزیلا بنا دیں گے اور اس پر ایرو ڈال کے لگ دیں گے فریز تو میکا گوڈزیلا آتا جائے گا لیکن وہ زمی ہوئی پوزیشن میں آئے گا ایک ہی جگہ پر رہے گا ہلے گا ڈولے گا نہیں ہاں ایسا کچھ ہو سکتا ہے پھر ہم لوگ اسے دیکھ کے اوپر نیچے سے اور پھر ایریز کر دیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی پھر تو پھر تو لائے سکتے ہیں پھر کوئی پروبلم نہیں ہے بھائی تو کہہ رہا تھا بھائی کلوے تو چل بنا تو تو نہیں بنائے گا مجھے کہا آتا ہے ڈنگ سے بنانا ڈنگ سے تو مجھے بھی نہیں آتا بھائی وہ میک کا گوڈزیلا بنانا لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کیسا ہوتا ہے وہ وہ تھوڑا وائٹ سلور اور لائٹ گری کلر مکس ہوتا ہے ہم ایسی کچھ کلر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے چلو بنانے کی کوشش کرتے ہیں گوڈزیلا سے بھی بڑا ہوتا ہے نو بھائی وہ ہاں گوڈزیلا سے بھی بڑا ہوتا ہے اور خطرناک ہوتا ہے فریز لکھنا مت بھولیو بھائی ہاں ہاں فریز لکھنا کیوں بھولوں گا بھائی اگر فریز لکھنا بھول گیا تو بھائی لٹری میں وہ لاؤس اینڈ آس کا تو برا حل باد میں کرے گا سب سے پہلے بھائی ہمارے اوپر پیر رکھ کے چٹنی بنا دے گا ساتھ میں میجیکل پینڈنگ پیٹ بھی ٹوٹ جائے گا پھر ہم لوگ کسی طریقے سے بچ بھی گئے تو اسے ختم نہیں کر پائیں گے کیونکہ میجیکل پینڈنگ پیٹ تو ٹوٹ چکا ہوگا اسی لئے فریز پوزیشن میں ہی لانا پڑے گا ورنہ ہماری بہت بری حالت کر سکتا ہے وہ لیٹس گو گائیز ڈروہ کرتے ہیں میکا گوڈزیلا کلو ہے بھائی چل بنانا شروع کر بھائی رکجہ بھائی ٹائم لگے گا بہت زیادہ complicated بھی تو ہوتا ہی ہے اور exact تو ویسے بھی میں بنانی پاؤں گا پھر بھی جلدی جلدی بنانے کی کوشش کرتا ہوں گائیز چڑھو بھائی تو کچھ اس طریقے سے مو ہوتا ہے اس کا اور اس طریقے سے کچھ روبوٹک وغیرہ ہوتا ہے اس کا یہ مو کچھ اتنا بڑا ہوتا ہے اوکے اور یہ اس کے gun one لگی رہتی ہے بھائی بہت ہی تغڑی سی لیزر والی اوکے نائس لیٹس گو اوکے یہ ہو گئی بھائی اس کی لیزر والی gun یہاں سے اس کی آگئی بھائی گردن اور یہاں پر بھی بہت ساری machinery ہوتی ہے جو کی سمجھ پانا ایک دھم impossible سی چیز ہے اس کے بعد یہاں پر اس کے ہاتھوں میں ایسے drill سی machine ہوتی ہے gun سی ہوتی ہے بھائی بہت ہی تغڑی والی اور دوسرے والے ہاتھ میں بھی بہت ہی تغڑی والی gun obviously چلو بھائی پھر دوسری طرف بھی ادھر کی طرف یہ machine gun نائس لیٹس گو اور پھر اگر بات کی جائے اس کے پیروں کی پیر بھی بہت زیادہ بڑے بڑے اور ڈراؤنے سے ہوتے ہیں ایسے کچھ اور ایسے کچھ لیٹس گو چلو بھائی ایسے کچھ پیر ہو گئے اور نائس ٹھیک ہی بنا دیا یار اتنا پرفیکٹ نہیں ہے بڑت کام چلا ہو ہے ییس گائز کام تو چل جائے گا ہمارا میجیکل پینٹنگ پیٹ کو ایٹس سمجھ تو آ جائے گے کہ کرنا کیا ہے بھائی سب کیا بنا دیا میں نے یہ یہ ایک دم ہی خدرناک سا لگ رہا ہے یہ تو سیریس بتا رہا ہوں میں اوکے اب اس کی آنکھ کچھ یہاں پر ہے بڑی سی آنکھ ہوتی ہے اس کی یلو کلر کی سب سے پہلے تو آنکھ ہی بنا دیتے ہیں یلو بھائی اب بلیک نہیں بھائی یلو 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 گئی اب کلر کرنا شروع کرتے ہیں ایسے کچھ ڈارک گری لائٹ گری کر رہا ہوں بھائی میں اوکے نائس تھوڑا تھوڑا سلور بھی ہوتا ہے یہ تھوڑا وائٹ بھی ہوتا ہے ہلکہ ہلکہ کئی کئی چھوڑ دیتا ہوں میں تو آئی گیس بڑیہ لگ رہا ہے مہکہ گوڈزیلا کے روپ میں یہ تھوڑی اگر اور ڈیٹیلز ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ ایڈ کرنے والے ہیں بھائی پتہ نہیں میں اتنی ڈیٹیلز کیوں ایڈ کر رہا ہوں اس کو ویسے بھی فریز پوزیشن میں ہی لانا ہے میں تو بھولی گیا تھا ابھی یاد ہے میں اس کو لٹرلی میں فریز پوزیشن کے بارے میں تو بھائی کلوے بھول مت بھائی ایسی گڑ بڑ اگر تو کرے گا تو جان سے آدھ دو بیٹے گا تو بھی تو بھی یاد رکھ بھائی صحیح کیا رہا بھائی کلوے بھولنا نہیں چاہیے یہ ہو گیا گائز مہکہ گوڈزیلا اور میں نے کافی زیادہ ڈیٹیلز بھی ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر اور ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے جیسی میری پینڈنگ ہے جیسی میری ڈروائنگ ہے اس کے حساب سے میں نے کافی اچھا بنا دیا ہے اب اسے لانا ہے ایک دم فریز پوزیشن میں لیٹس کو فریز لے کر آتے ہیں اس خدرناک سے دکھنے والے مہکہ گوڈزیلا کو ریال لائف کے اندر اور فریز پوزیشن میں لاتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی کیسا لگتا ہے لیٹس کو 3 2 5 تو یہ رہا ہمارا مہکہ گوڈزیلا کتنا زیادہ ہی ہو جائیے بھائی صاحب میں نے ویسے ایکچولی میں فرنٹ سائیڈ بنایا ہے تو اس کی پونچ بھی ہوگی پیچھے کی طرف یہ دیکھو بھائی بڑی سی پوچ فریز پوزیشن میں ہے اس لئے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے درون سے دیکھنے بھائی یہ کیسا لگ رہا ہے ٹاپ کے انگل سے تو اب جو تم لوگ ویو دیکھنے والے یہ میرے ڈرون کا ویو ہے اور جیسا کہ دیکھ سکتے ہو یلو کلر کی آنکھیں ادھر دانت بھی آ چکے ہیں اس کے آلیڈی گردن وغیرہ دیکھو بھائی پیر ہاں دیکھو کتنے خطرناک ہیں اس کے یہ اس کی پوچ ہے بھائی کتنا ڈیڈلی لگ رہا ہے پوچ کیا یہ ہلاگی لیول کے ڈراؤنی ہے اس کی تو پوچ سے ہی کوئی بھی ڈر کے بھاگ جائے گا چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہو بھائی کافی اپک لگ رہا ہے کافی ڈراؤنہ یہ آگے اس کی لیزرز ہیں ڈیڈلی والی اور یہ سامنے سے اتنا زیادہ سکیری لگ رہا ہے میں تو سوچوں اگر فریز پوزیشن میں نہ ہو تو کیسا لگے گا بھائی کلوے ہٹا دو کیا نہیں نہیں بھائی چاپ ایسی گھڑ بڑ مت کری ہو ورنہ تو تو جائے گا ہی لاؤس سینڈ آس بھی جائے گا اور میں بھی جاؤں گا ایسے کیا لگتا ہے بھائی اس تم لوگو ہمیں فریز پوزیشن سے ہٹا کے دیکھنا چاہی ایک بار کی ہوتا کیا اس کے سن بھائی ڈر لگ رہا ہے تھوڑا سا تم لوگ ایک کام کرو فٹا فٹ سے جاؤ ویڈیو کو لائک کرو اور ہم لوگ نیکس ٹائم اسے انفریز کر دیں گے ایس گائز ابھی میں ایریز کر دیتا ہوں بھائی پتا چلا اپنے آپی انفریز ہو گیا تباہی مچا دی اس نے تم لوگ جاؤ گائز ویڈیو کو لائک کرو اور سبسکرائب کرو چینل کو نیکس ٹائم ہم لوگ اسے انفریز کر کے دیکھیں گے کہ یہ کتنی تباہی مچا سکتا ہے لاؤس سینڈ آس میں اس کی آنکھیں کتنی ڈراؤنی ہیں بھائی بھائی کلو اپنے ڈرون سے ٹھیڑ مت اسے بہت زیادہ خطرناک ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے چھوپ بھت تو صحیح کہہ رہا ہے اس کے اگر ہاتھ دیکھو گے ہاتھ ہو گے اندر ایسا لگ رہا مشین گنز ہی پتا نہیں کیا ہی پکڑ رکھی اس نے بھائی کلو ایک سیلفی لیزر آس کے سنگ بھائی ہاں صحیح کہہ رہا ہے رکو بھائی ایک سیلفی لیتا ہوں میں تو دیکھ رہا ہے کیا وہ ایک سیکنڈ سیلفی مونڈ آن اوکے یہ رہا اے بڑی آر یہ بھائی سیلفی تو نائس 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 اب لیکن یار اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا اے بھائی چوپ ذرا اس کے چہرے کے آجوباجو ایک پلیٹ فرم بنائی ہو بھائی کلو ابھی بناتا ہوں رک جا جلدی ایک پلیٹ فرم منا اس کے چہرے کے آجوباجو اس کے چہرے کے سنگ سیلفی لوں گا میں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ابھی رک جا کرتا ہوں میں تو کلوے نے کہا ایک پلیٹ فرم بنانے کے لیے اس یہ رہا اس کے چہرہ اس کے آجوباجو یہ پلیٹ فرم چلو بھائی یہ کچھ اس طریقے سے بلیک کلر کا پلیٹ فرم آ جائے گا چلو بھائی کلوے آگے تیرا پلیٹ فرم اب بھائی پلیٹ فرم تو لے کر آگیا مجھے وہاں ٹیلی پورٹ تو کر دے بھائی کلویا یار پہلی بتا دیتا تو یہ اب بھائی تجھے سمجھ جانا چاہیے تھا بھائی چاپ رک جات تجھے کر دیا میں نے یہ لے ٹیلی پورٹ بھائی اوکے تھینکیو چاپ لیٹس کو گئیز ہیلو میکہ گرڈزیلا برو کیسے ہیں تیرے حال چال ایک سیلفی تو بنتی ہے دوست ایک سیلفی بس بڑی ایسے سمائل کری ہو یار تو میکہ گرڈزیلا اوہ یہ دیا نا بھائی سیلفی بہت ہی بڑی ہے دیکھ بھی رہا تھا میری سیلفی میں اوہ دیکھو بھائی کیا مست فوٹو آئی ہے سیلفی دیکھو میری کیا ہی اپک سیلفی آئی ہے بھائی لائک کرو گا اس تم لوگ ابھی کیا بھی باقی ریس کر دے چاپ بھائی ریس کر فٹا فٹ ڈر لگ رہا ہے میرے کو انفریز ہو کے تباہی نہ مچا دے یہ چاپ بھائی ریس کرنا فٹا فٹ تا کلو ہے میں کیا کہہ رہا تھا بھائی چھوڑنا چاہی ایسا ہی تو نہیں ریس کرے گا تو میں کر دیتا ہوں بھائی میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا اس کو یہی پہ رکھنے کا تو یہ ہے میکہ گرڈزیلا لائٹس کو کر دیا اسے ہی ریس نائس بہت ہی زیادہ بڑیا اور خود کو بھی مٹا دیتا ہوں ابے لیکن میں خود بھی نہ مٹ جاؤں بہ ایسا تھوڑی نہ ہوگا ہو گیا تو رکو بھائی خود کو میں رکھتا ہوں پھتا چلا میں بھی گائب ہو گیا اللہ کی سین ہو جائے گا پھر تو لیٹس کو چلو بھائی ابھی سب کچھ ٹھیک ہے گیا وہ مطلب گیا کیا ریس کر دیا ختم ہو میکہ گرڈزیلا تم لوگ جا کرو گائز نیکس ٹائم ہم لوگ بھائی میکہ گرڈزیلا بنائیں گا اور اسے انفریز کر دیں گے چاہے وہ کتنی بھی تباہی مچا ہے لس اینڈ آس میں اور دیکھیں گے آخر میں اس کی سپیشل پاورز کیا ہے وہ ایکچلی میں کیا کیا کر سکتا ہے اور کیسے تباہی مچا سکتا ہے لس اینڈ آس کے اندر باقی تم لوگ آج کی والی ویڈیو اور ہمارا میکہ گرڈزیلا بڑی ایلگا ہوا ہے تو ویڈیو کو جا کر لائک کر دینا چاہے کبھی تک سبسکرائب نہیں کر تو سبسکرائب کر دینا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں گوڈ پائی